نماشکار میں شیف سنکرمینہ ایسٹرین پروپیسر جیوگروفی گورنمنٹ کلز کولیج سکندرہ دو سا بی اے پارٹ تھاڑی ایر کے جیوگروفی کے سٹوڈنٹوں کے لیے ہمارا پلاسٹ کی ویڈیو سے ٹوپک چل رہا ہے بھارت کا بھوتک بیو باجن جس میں لاسٹ ٹوپک میں ہم نے پڑھاتا کرنگا کے وستیت میدان کے بارے میں آج پڑھیں گے ہم تٹیہ میدان کے بارے میں دیکھئے بھارت کا بھوتک بیو باجن کرو گے تو اس میں اٹھر کا پروتی پردیش یہ ہم پڑھ چکے ہیں اٹھر کا ویسال میدان پڑھ چکے ہیں پرائی دیپ یہ پٹھاری باغ پڑھ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں تٹیہ میدان میں جو ہے یہ بھارت کے میپ میں آپ کو ریڈ کلر میں دکھ رہا ہے نیچے کوسٹل لوکیشن پہ تٹیہ پردیشوں میں وہ ہے تٹیہ میدان تٹیہ میدان بھارت کے تٹیہ میدان کے نرمان میں سمدر کی قریہ اہم ندیوں کے نکشیف دونوں کا ہی یوگدان ہے سمپل سی بات ہے کہ میدان کا نرمان کب ہوتا ہے نکشیف سے کوئی ندیوں نکشیف کرتی ہے یا سمدر نکشیف کرتا ہے یا کوئی انیوج ہے لیکن تٹوٹی میدانوں میں ندی اہم سمدر دونوں کا ہی یوگدان ہے اب نیچے سے بھارت کی ساؤت میں استطیق اس طریقے سے ہے تروجہ کا عرصی تو اس میدان کو پسمی تٹیہ میدان یا پوروی تٹیہ میدان میں بھی واجد کیا جاتا ہے بات کریں گے ہم اب پسمی تٹیہ میدان کی اور پوروی تٹیہ میدان کی لیکن آپ کو میں پھر سے بتا دوں کی اس میں ڈیٹیل دینے سے پہلے آپ اسے میپ کے دورا ضرور ریپرزینٹ کریے گا کیونکہ میپ نہیں دیا تو اس کا آنسر بہت کم جور رہ جائے گا پسمی تٹیہ میدان کی بات کرتا ہے تو اس میدان کا وستار صورت سے لے کر کنیا کماری تک ہے اس میدان کو چار بھاگوں میں بھی واجد کیا جا سکتا ہے جیسے پہلا ہے گجرات کا میدان دوسرا کونکن کا تیسرا کنڑ کا میدان اور چوتھا ہے مالاوار گجرات کا میدان کی بات کریں تو یہ گجرات کا تطورتی شکتر ہے کونکن کے میدان کی بات کریں تو یہ دمن سے لے کر گوہ کے بیچ تک کا جو بھاگے وہ کونکن میدان کہلاتا ہے کنڑ کے میدان کی بات کریں تو یہ گوہ سے لے کر مینگلور کے بیچ تک ہے اور مالاوار کا میدان مینگلور ایوم کنیا کماری کے بیچ ہے پسمی تٹیہ میدان کی عدکتم چوڑائی گجرات میں ہے نرمدہ امتاپتی کے مہانے کے نکٹ اس کی چوڑائی عدک ہے جو کی اسی کلومیٹر کے لگ بھاگ ہے اب دھیان رکھئے گا جیسے میں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے آپ کو ایک میب بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ریڈ کلر میں ہے وہ تٹیہ میدان ہے ہم نارمل وے میں جب ایکجام میں بنائیں گے تٹیہ میدان کو ریپرزنٹ کریں گے تو سیمبل وے میں کر دیں گے لیکن دھیان رکھئے گا اس کوسٹر لوکیشن میں ہے اس کی چوڑائی کا جیسے کی یہ کہہ رہا ہے کہ پسمی تٹیہ میدان کے عدکتم چوڑائی گجرات میں کنر تٹیہ میدان سروادی سکڑا ہے جیسے ہم کنر پہ آئیں گے تو وہ سکڑا ہو جائے گا تو لکھنے میں اور اسے ریپرزنٹ کرنے میں جرور دھیان رکھئے گا دونوں کا تالمیل ہونا چاہیے مالا بار تٹ پر لیگونوں کی عدکتہ ہے اس میدان کی ندیاں چھوٹی اوام تیورگامی ہیں ملو کی کمی کے کاران اس میدان کا بستار کافی کم ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ ندیاں کیا ہے ایک تو چھوٹی اوام تیورگامی ہے تو ان کا نقشہ جمع نہیں ہوگا آتا ہے وہ ادھک فلو کے کاران بہ جاتا ہے پسمی تٹیہ میدان کی ندیاں جوار ند مکہ یا ایشچوری کا نرمان کرتی ہیں اسی کا یہی کاران ہے کہ پسمی تٹیہ ندیاں ادھک تر ڈیلٹا نہیں بناتی ہیں مہادی پی اے مگن تٹکی چوڑائی پوروی تٹکیہ پچھا یہاں پر ادھک ہے پسٹیر میں میں نے آپ کو بہت اچھے سمجھایا تھا مہادی پی اے مہادی پی اے مگن تٹ مگن ڈھال گرد اور یہ چیزیں تو مگن تٹکی بات کرتے تو اس کی چوڑائی پوروی تٹکیہ پچھا یہاں پر ادھک ہے اسے اس روپ سے یہ کاران بھار گزرات و کونکن تٹکے سمیب ادھک چوڑے ہیں گوہا سے کیرل تک ان کی چوڑائی کم ہو گئی ہے پسمی تٹیہ میدان میں ناریل چانول سپاری کیلہ و گرم مسالوں کی کرسی کی جاتی ہے یہ تو ہو گیا ہمارا پسمی تٹیہ میدان اب بات کرتے ہیں پوروی تٹیہ میدان کی پوروی تٹیہ میدان سون ریکھا ندی سے لے کر کنیا کماری تک فیلہ ہوا ہے پہلے تو اب آپ کو اس میں یہ مانوم ہونا چاہیے کہ ایسٹن پلین یا پوروی میدان میں سون ریکھا ندی کی لوکیسن کہاں پر ہے اور کنیا کماری تو ایک دم ساؤت میں ہے تو پوروی تٹیہ میدان سون ریکھا ندی سے لے کر کنیا کماری تک فیلہ ہوا ہے یہ میدان پسمی تٹیہ میدان کی تلنا میں ادھک چوڑا ہے ڈیلٹا نرمان کی کارن دکشنی بھاگ میں اس میدان کی چوڑائی ادھک ہے میدان کے سمدر کے نکٹورتی بھاگ میں بالو کے ڈھیروں کی لمبی سرنکلہ ملتی ہے جن کا نرمان سمدری لہروں دوارہ ہوا ہے ان بالو کے ڈھیروں کے کارن ہی چل کا ایم پولیکٹ جیسی جھیلوں کا نرمان ہوا ہے ادھکے پھر لوکیشن آگی ہے چل کا جھیل اور پولیکٹ جھیل اور آپ کو یہ یاد بھی ہونی کی ہے کیونکہ میپنگ میں بھی پوچھتا ہے کہ کوئی لوکیشن دے دے گا جل کا جھیل کو لوکیٹ کریے تو اس وجہ سے بھی آپ کا اس میں جاننا بہت ہی ضروری ہے پوروی تٹھ یہ میدان کا وستار ادھک ہونے ایک کرسی کی درستی سے ادھک پولیکٹ ہونے کے کارن پسمی تٹھ کی تلنا میں یہاں ادھک جن سنگھ کیا ملتی ہے جو بھی لکھو لوجک ہونا چاہیے اس کا اس کا وستار ادھک ہے دوسرا ندیہ ڈیلٹا ادھک بناتی ہے تو کیا ہوگا میدان کا وستار ادھک ہوگا اپ جاؤ ہوگا ان سب چیزوں سے کیا ہوگا کرپ پروڈکشن اچھا ہوگا اس کا مطلب پوپلیشن وہاں پر ادھک ہوگی سٹیپ فائی سٹیپ ایسے وید لوجک آنسر بنا کے لکھتے ہو تو وہ بہت ہی اچھا آنسر بن جاتا ہے اس میدان کو اتھر سے دکشن اتھر سے دکشنی اتھکل اتھر سے دکشنی کے اور باٹھتے ہیں تو اتھکل اتھری سرکار کورو منڈل آدھی تٹوں میں بھی باجت کیا مطلب تین تٹ ہیں اس کے اتھکل اتھری سرکار و کورو منڈل تم اللہ دو کے میدان کو دکشنی بھارت کا انبندار کہا جاتا ہے دونہ ہی تٹوں پر نمت جن و اتھاپن کے پرمان دیکھنے کو ملتے ہیں پسمی تٹ میں مومبائی کے نکٹ نمت جن و کچھ کے نکٹ اتھاپن کے پرمان ملتے ہیں اسی پرکار پوروی تٹ پرپانڈی چیری کے نکٹ نمت جن کے پرمان ملتے ہیں پوروی تٹ کے پرکشن پسمی تٹ ادھک کٹا چھٹا ہے پھل سروف یہاں پر پراکرتک پوتاس رہ یا پورٹ پوروی تٹ کی تلنا میں ادھک ہیں جو کٹا پٹا رہتا ہے اس میں ایجی گوئنگ رہتا ہے پوروی تٹ کا مہادی پی مگن تٹ پسمی تٹ کے مہادی پی مگن تٹ کی تلنا میں سکرا ہے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس کی ویساکہ پتنم بندرگاہ ڈولفن نامک چٹان کے پیچھے شروع چیت ہے اور پولی کٹ ایک ولیہ کار پروال جھیلیا اٹال لیگون ہے جو سری ہری کوٹا دیپ تورا سمدھ سے ویلگ ہے اب دیکھیں اس میں ایک دم سے کلیر سے نظر آ رہا ہے کہ پسمی تٹیہ میدان میں دیکھیں سب سے اوپر میں دکھا رکھا ہے کاتھیا وارڈ تٹیہ میدان یا گجرات کا میدان ہے پھر کونکن کا میدان مہاراسترہ کے ممبئی کے آس پاس سب سے ساؤت میں مالابار تٹیہ میدان ہے اور اسٹن پارٹ میں دیکھیں پوروی پارٹ میں تو سب سے نورت میں ہے اتکل تٹیہ میدان پھر اتری سرکار میدان اور کورو منڈل اب اس طریقے سے آپ ریپرزینٹ کرو گے میپ کے دوارہ لکھے لکھے تو وہ بہت ہی اچھا آنسر بن جاتا ہے ایک آنی ایمیج کے دوارہ دیکھیں تو دیکھیں اس میں بھی کاتھیا وارڈہ سوراٹ کا تٹ سوراشٹ کا تٹ کونکن تٹ کنکن کنڈ تٹ مالابار کورو منڈل ان سب کو بتایا جا رہا ہے تو ہمارا جو بھارت کا بھوتک بھبازن کا ٹوپک تھا سب سے ایمپورٹینٹ اور بھارت کے بھگول میں سب مدید سب سے بیسک چیز تھی وہ تھی بھارت کا بھوتک بھبازن وہ آج لگ بگ پورا ہوتا ہوا ہے اور آگے کے چپٹر کلائیمیٹ سویل ویجیٹیشن ہومن پوپولیشن ان سب کو پڑھیں گے تو اس ہر جگہ پہ یہ بھوتک بھبازن کام آئے گا کی پرٹیکولر بھبازن میں جنزنکیا کا وطرن کیسا ہے کیوں ہیں ایکجامپل کے طور پر یا کوئی پرواز ہے تو وہ کس طریقے کا ہو رہا ہے کونسے ریجن میں بھوتک بھبازن میں ان سب چیزوں کے لیے یہ فرس چپٹر سب سے ایمپورٹنٹ ہوگا ہم نیکس چپٹر میں ہم بات کریں گے دیپوں کی اور جلوائیو سے سمبندیت یا ندی پروورتیوں سے کیونکہ اس میں ندیا جیدہ آئی ہے تو ہم ایسا کریں گے سب سے پہلے ڈرینیج سسٹم کو ہی لے لیں گے دھنیواد